نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا مجھے یاد نہیں ہے تو کیا میری نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھیں ایک دعا ہے جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے آقا علیہ السلام نے خود بھی اس دعا کو پڑھائے اور اپنی امت کو بھی اس دعا کو سکھلایا ہے لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جانے کیا نہ کیا پوری دنیا کے قصے قانی یاد کر لیتے ہیں لیکن نہیں یاد کرتے ہیں تو نماز کی آیتیں سورتیں دعائیں ذکر و اسکار یہی چیزیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے اس دعا کو آپ لوگ ضرور یاد کر لیجیے کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا اور اس دعا کو پڑھنا چاہیے جب بھی آپ فرض سے فارغ ہونا فرض نماز سے تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں یعنی کہ آپ کو فجر میں جب آپ نماز پڑھیں تو فجر میں دو رقعت آپ نے سنتیں پڑھی تو سنتوں کے بعد اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ جب آپ دو رکعت فرض پڑھیں گے اس دو رکعت فرض پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے زہر میں آپ کو کب پڑھنا ہے زہر میں آپ نے پہلے چار رکعتیں سنتیں پڑھیں اس کے بعد میں پھر آپ نے چار رکعت فرض پڑھیں چاہے وہ امام کے ساتھ پڑھے ہو یا عورتوں نے گھر پہ پڑھے ہو یا مردوں نے بغیر جماعت کے پڑھے ہو تو جب آپ فرض پڑھیں گے تو فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو پورے یعنی کہ پھر اس کے بعد جو دو سنتیں دو نفلیں پڑھی جاتی ہیں اس کے بعد دعا نہیں پڑھنا ہے بلکہ فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے اثر کے نماز میں جب آپ چار رکعت فرض پڑھنے اس کے بعد وہ دعا پڑھیں گے مغرب میں جیسے ہی آپ پہلے تین رکعت فرض کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے عشاء میں آپ جیسے ہی چارکہ سنتیں پلتے ہیں اس کے بعد چارکہ جو فرض پڑھیں گے اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے تو وہ دعا ہے کونسی میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس دعا کو آپ لوگ ضرور یاد کر لیجئے آخر علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا بھی ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے وہ دعا کونسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انتا سلام و منکا سلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا الجنة دار السلام یہ الفاظ میں کچھ اضافہ بھی ہے آدیس میں بہت ساری آدیس میں جو یہ دعا آئی ہے اس میں چند جملے اور زیادہ ہیں لیکن آدیس میں یہ دعا بھی آئی ہے اس میں تھوڑے کم جملے ہیں میں نے آپ لوگوں کو اس لئے بتائی تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے یاد کر سکے تو اس دعا کا پڑھنا سنت ہے اس دعا کو فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیں بعض ظلمان نے تو یہ تک لکھا ہے کہ یہ آیت القرصی جو ہے نماز کے بعد جب آپ پڑھیں تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھیں اور اس دعا کو بھی آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس دعا کو پڑھنا ہے یعنی کہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے پڑھو جیسا کہ یہ نماز کا ایک حصہ ہو یعنی ہے نہیں نماز کا حصہ لیکن چونکہ اس پر بڑی سختی اور تاکید ہے کہ اس دعا کو ضرور پڑھا جائے تو اس لئے آپ لوگوں سے گزارش ہے اس دعا کا پڑھنا سنت ہے اس دعا کو آپ لوگ یاد کر لیں دعا کو ضرور پڑھیں کمنٹ کر کے بتائیں کون کون اس کو پڑھتا ہے اور کون کون آگے سے پڑھے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس دعا کو نہیں پڑھا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی جیسا کہ ان کا سوال تھا تو ایسا نہیں ہے نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن نماز ہونا علیق چیز ہے نماز کو مکمل خشو خضو کے ساتھ پڑھنا کہ ہمارا رکو اچھا ہو سجدہ اچھا ہو اب بہت اچھی طرح سے خشو خضو کے ساتھ سجدہ کریں نماز کو ادا کریں یہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ خشو اور خضو جب تک ہماری نماز میں نہیں ہوگا جب تک کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا اور جب تک کہ وہ جو ایمان والوں کی کیٹا گری اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ قدف لح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے تو یہاں پر اللہ تعالی نے جن لوگوں کی کیٹا گری بتائی ہے پہلی جو سر فہرست رکھا ہے وہ لوگ ہیں اللہزینہم فی صلاتہم خاشعون کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو خشو اور خضو کے ساتھ پہتے ہیں تو بڑی اور خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارا کوئی عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے نماز پڑھنا بڑی بات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لے یہ بڑی بات ہے سیکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقع کر کے زندگی گزار رہے اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوج رہے اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتین بچوں کا سہارہ ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوائی علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعابون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعابون ضرور کریں ان کو دددس سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں